سلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد صورت جناب یہ خوبصورت ٹاؤن گجران والا کا جی ٹی روڈ کے بالکو قریب آج ہم اس کا آپ کو ویزر کراتے ہیں یہ جی نام ہم نے آپ کو دے دیا یہ نام ذرا مشکل تھا آپ پڑھ لیں آئیں جی اس ٹاؤن جی بہت ہی خوبصورت اچھا ٹاؤن ہے یہ ٹاؤن کے لیے یہ ٹاؤن کے میں داخل ہوئے ہیں اس کے بعد نہ ٹاؤن کے اندر جانے کے لیے ایک پول بنایا یہ پول کوئی ایک کلومیٹر دکری یہ اب ہم پول کے پول کے اوپر سے جائیں گے اور ٹاؤن میں پہنچیں گے یہ گجران والا کا بہت خوبصورا ٹاؤن ہے جی اور میں گجران والے کے تین چار ٹاؤن کا ویزر کیا ہے اور سب ٹاؤنوں یہ جی پول جی پول شروع ہو گیا اب اس پول سے ہم گزریں گے اور ٹاؤن کے اندر داخل ہوئیں گے یہ ماشاء اللہ جی انہاں کافی مینٹ کی یہ کافی بڑا پول سپیچل ٹاؤن کے لیے پول بنایا ہے اپنا ٹاؤن والوں نے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ہم پول پول سے گزر رہے ہیں اس ٹاؤن کی کچھ آپ کو مزے تھا یہ باتیں بتاتے ہیں بیچ میں اس ٹاؤن میں ایسے ہوئے کہ یہ ٹاؤن تو بہت اچھا ہے سکوٹی کا اچھا انتظام ہے خوبصورا ٹاؤن روڑ کھلے ہیں صاف ستھرا ٹاؤن ہیں اور اچھے بلوک ہیں اس کے آپ کو سارے بلوک کا بھی وزر کراتے ہیں اور آپ کو اس کا ریٹ بتاتے ہیں اس ٹاؤن میں کتنے کیا ریٹ ہے اور میں نے گجران والے کے ریٹ جو چاہے کی ہیں کہ وہ کافی مناسب ریٹ ہے یہ کہ ہم ٹاؤن میں داخل ہو گئے ہیں پول کافی لمبا تھا پول سے گزرے ہیں یہ ہم ٹاؤن کے اندر آگئے ہیں یہ ٹاؤن کا پہلا گول چکر آگیا یہاں یہاں مارکٹ وغیرہ بنی ہوئی ہے اور اب یہاں آپ کو ایک نقشہ بھی دیتے ہیں پورے ٹاؤن کا یہاں آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں اس کے کتنے بلوک ہیں اور یہ ٹاؤن ہیں جی اس ٹاؤن میں یہ چیزیں جی اس ٹاؤن کی کافی خوبصورتی ہے وہ ساس اتھرا ہے سپورٹی کا اچھے انتظام ہے اس کے علاوہ ٹاؤن میں جاگہ کا ریٹ کافی مناسب جائے ہیں یہ جی ٹاؤن مکمل ٹاؤن کا نقشہ ہے اور یہ سامنے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پول سے گزرے ہیں سامنے گول چکر آگیا ٹاؤن کے داخل ہو گئے ہیں اچھی انہیں مطلب کے ساتھ ستری ٹاؤن بنے ہیں گجرہ والے میں کافی ٹاؤن اچھی ہیں جی سٹی آسنگ سکیم بھی اچھی ٹاؤن ہے ماسٹر سٹی بہت اچھا ٹاؤن بنے ہیں یہ ٹاؤن تو بہت پرانا ٹاؤن ہے یہ بیس سے پچیس سال پرانا ٹاؤن بنے ہیں وہ بہت اچھا ہے لیکن اس ٹاؤن میں سوئی گیس نہیں ہے لیڈ کا مکمل انتظام ہے یہ ہم جس میں گھوم رہے ہیں یہ ڈی بلوک ہے یہ ڈی بلوک ہم گھوم رہے ہیں جی اس کے ساتھ بی بلوک آئے تاکہ اور اس اس ٹاؤن میں آپ کو دس ملے کا پلاٹ تیس لاکھ کا ٹھائیس لاکھ کا ملیتا ہے بہت مناسب ہے جیسے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں روڈ اس کے ساتھ صرف کافی مناسب ریٹ ہے تیس لاکھ کا پلاٹ ملیتا ہے دس ملے کا اور بی بلوک میں جائے چلے جائیں آپ بی بلوک میں آپ کو ملیتا ہے بائیس لاکھ کا تیس لاکھ کا پلاٹ اور یہ اب جہاں پر ہم پہنچے ہیں یہ جو آگے پہنچ گئے ہیں یہاں پر ایک کنال سے زیادہ پلاٹ ہے اور ایک کنال کے مطلب دو کنال تین کنال کے پلاٹ ہے یہاں پر ایک ڈیڑھ لکھ پر مطلب ہے یہاں پر جس جگہ پر ہم پہنچے ہیں ڈی بلوک کے اینڈ پر یہاں ڈیڑھ لکھ کے قریب ہے یہ دیکھیں یہ دس دس کنال میں لوگوں نے کوٹھیں بنائی ہیں بہت بہت کافی جگہ پر ہے نا کھلا ڈولا یہ دیکھیں جی اس ٹار ٹاؤن میں جی واپٹک بھی لیا ڈریکٹ میں آپ کا میٹر لگ رہا ہے لیکن سوئی گیس پورے ٹاؤن میں موجود نہیں ہے صرف اس ٹاؤن کی نکامی کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سوئی گیس نہیں بقایا تو ہر چیز کی صورت یہاں موجود ہے اب بھی آپ کو خوبصورت آگے دکھاتے ہیں ٹاؤن کی یہ تو ہم شروع والے بلوک پرش ہیں اب ہم جا رہے ہیں آگے اچھے بلوک میں یہ دیکھیں یہ پہنچ گئے ہیں بہت پیارا ہے دیکھیں یہ اس کا ویو ٹاؤن کا یہ سامنے ایک مارکٹ ہے اب ہم آپ کو دکھانے لگیں سامنے ایف بلوک کی طرف پوری tier جا رہے ہیں یہ آگے ایف بلاک ایف بلوک میں جی مین میں تو جو میں ورن پی سب کنال کے ہیں ان کے بیک پر دس ملے بھی ہیں پانچ ملے بھی ہیں مین پر آپ کو ایک کنال کا جو ہے وہ مل جاتا ہے یہاں پر بلالت ساٹھ لاکھ روپے کا اور ساٹھ کا بھی مل جاتا ہے پچاسبیں مل جاتا یہ مین پر اور پیچھے دس ملے کا جو ہے وہ پچیس لاکھ کا چھپیس لاکھ کا اور پیچھے تھوڑا جائیں اور بلاکوں میں وہاں بیس لاکھ کا بھی دس ملے مل جیتا ہے پانچ ملے کا بارہ لاکھ تینہ لاکھ کا پلات بھی آیا یہاں بڑا وہ دیکھیں یہ کتنا خوبصور ٹون ہے اور ریٹ دیکھیں پندر لاکھ کا سورن لاکھ کا دس ملے کا بیس پچیس لاکھ میں مل جاتا ہے دس ملے اور پانچ ملے جو دس سے پندر لاکھ میں دیکھیں کتنی اچھی خوبصور گھر بنے جی صاف سترا ٹون ہے میرا کٹے میں نینے دوسرا ٹون ہے میرا کٹے میں بڑا ہیا گا مراہ بہت دینے میں مناسب ریٹ اگر لاہور میں ایسا خوبصور ٹون ہے تو اور بچائیوں نہیں دیکھیں کتنی پیارے جو خوبصور لوگوں نے گھر بنائے مل جاتا ہے پانچ ملے گا پلاڑ اور کچھ جگہ ایسی بھی ہیں کہ بارہ لاکھ میں پانچ ملے گا پلاڑ مل جاتا ہے دس ملے گا بیس سے بائیس لاکھ میں مل جاتا ہے پلاڑ یہاں پر ہمیں اس کا بانوش کھلے جی ایم پانچ مل جی ای بلوک ہے اس کا ایک بلوک ہے یہ بلوک ہے پیچھے جو آپ گزرے ہیں وہ اس کا سی بلوک تھا یہ ایچ بلوک ہے ایچ بلوک میں کافی مناسب ریڈ ہے جو ایف بلوک تھوڑا سے مل گئے یہ سامنے یہ ایف بلوک ہے ایف بلوک میں کوئی بتیس لاکھ میں ملے گا پانچ ملے گا کوئی سولہ سے سترہ لاکھ میں جو اس بلوک میں سب سے مہنگا بلوک ہے وہ ایف یہ یہ ایف بلوک کی مارکیٹ ہے سامنے یہ ہم جو مر رہے ہیں یہ ایف بلوک میں جا رہے ہیں سامنے یہ ہم بی بلوک میں پہنچ گئے نا جب ٹاؤن کی ویڈیو بناتے ہیں کوشش تو ہماری بہت چھوٹی ویڈیو ہے لیکن دو استراز کرتے ہیں یا کم کچھ ٹاؤن کا تھوڑا بودا تو ہمیں آگا پیچھا دکھا دے کے رہے تو اس لیے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی کچھ لوگ در چسپ ہی رکھتے ہیں کوئی بھی ٹاؤن ہوتا ہے جیسے گجران والے کے لوگ کچھ لوگ ہیں وہ ملک سے باہر ہیں وہ بھی ظاہر چاہتے ہیں کہ چلو جی ہم دیکھتے ہیں اپنے پاکستان کا یہ ملک کا ٹاؤن کتنا خوبصورت ہے جب ہم انسان پردیس میں رہتا ہے وہ گلیاں محلے دیکھ کی خوش ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ملک کا یہ گلیاں دے رہی ہوں یہ محلے دے رہی ہوں یہ سکون آ جاتا ہے ہم تو یہ رہتے ہیں ہمیں تو اس چیز کبھی محسوس نہیں ہوئی لیکن جو اب یہ انسان پردیس میں جاتا ہے سالوں سال رہتا ہے اس کو پھر یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں یہ جی اے بلوک اے بلوک یہیں اور ہمیں چوتی ہیں مہمگیں капاس دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی باتیں کرو 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 مہترین ساتھ موسیقی 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 چھے جناب گجنہ والے دوستو بھائیو جو گجنہ والے دوست ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اسلام جو اور کوئی بھی دیکھ رہے ہیں سب کی مہربانی شکریہ آپ لوگ اگر ہماری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ہماری ویڈیو میں ایسی کوئی خاص بات تو ہوتی نہیں ہے کچھ دوستوں کی مہربانی جو ہماری سر تعمل کر رہے ہیں چلیں جی اب ہم اجازت دیں یہ ہم واپسی باہر باہر نکلنے والا وہی پول استعمال کرنے لگے ہیں اسی پول سے ہم گزریں گے واپس ہم باہر نکلیں گے یہ یہ پول آگیا فیر بور انہا نیچے ریل کی پٹری کا راستہ ہے اس کے اوپر سینا پول بنایا ہے یہ دیکھیں جی پول سے ہم باہر نکلنے لگے ہیں سب بھائیوں کو بہنوں کو اللہ حافظ نیکس ویڈیو اس کے ساتھ دبارہ ملاقات ہوئے گی غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں ساری غلطیاں ہوتی ہیں ہماری ویڈیو میں نہ میں ویڈیو بنانی آتی ہے نہ میں بولنا آتا ہے نہ کچھ کہنا آتا ہے پھر بھی آپ لوگوں کا شکریہ جی آپ لوگوں نے ٹیم دیتے ہیں اللہ حافظ